اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا میرا نام فاریہ ہے ہم پانچ بہنیں تھی اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو ہم سب سے چھوٹا تھا اکلوتا ہونی کی وجہ سے وہ گھر بھر کا لادلہ تھا اممہ تو اسے دیکھ دے کر جیا کرتی ہم نے اس کے لاد پیار میں کوئی قصر نہ چھوڑی اس کا نام فائق تھا وہ مجھ سے دو سال چھوٹا تھا پر ہم دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی ہمارا خاندان بہت روایتی سے تھا یعنی جہاں پر لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا نہیں جادا ان کو بس اپنے گھر کا کرنا چاہیے یہی سوچتے تھے میری اممہ تو مجھے کہتی کہ بیٹا تو سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ہے تو چھوٹی ہے لیکن تیری شادی تو کرنی ہے تیری بہنوں کو دیکھ کہ سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہیں میری بہنوں کی تعلیم کو ادھورہ چھوڑ دیا گیا تھا اس لئے میری بڑی دو بہنوں کی شادی خاندان میں ہی اور بڑی جلدی کر دی گئی اممہ اور اببہ کے اب ساری فکریں ہم باقی تینوں بہنوں کے لئے رہ گئی تھی خاندان میں میرے اور مجھ سے بڑی رشنہ کے لئے کوئی رشتہ موجود نہیں تھا اس لئے ہماری شادی میں ابھی دیر تھی رہی بات فائق کی تو ماں کا ارادہ تھا کہ اس کی شادی اپنی بھانجی سے کریں گی پر وہ ابھی چھوٹا تھا میرے بھائی نے جب گریجئٹ کر لیا تو ہم ساری بہنوں نے اممہ اور اببہ کو منایا کہ ہم اپنے کلوتے بھائی کو بہار کے ملک پڑھائی کے لئے بھیجیں گے اممہ اور اببہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر بھائی کے بہتر مستقبل کے لئے ہمیں اسے بہار بھیجنا پڑا ہم روز اسے فون کرتے ویڈیو کال پر بات کرتے اور اپنے بھائی کے لئے دعائیں کرتے بھائی کی بڑھائی مکمل ہونے والی تھی اور وہ واپس آنے والا تھا جب خالہ نے اممہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی منگنی ان کی بیٹی سے کر دیں لیکن اممہ نے یہ بات بھائی سے کی تو اس کی بات پر ہم سب حیران رہ گئے کہنے لگا اممہ مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی یہ سن کر ہم چونک گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یہ پہلا تو ایسا نہیں تھا خالہ کی بیٹی کو پسند بھی کرتا تھا ہم نے سمجھا کہ شاید مزاد کر رہا ہے اس لئے اممہ نے اسے بتائے بغیر خالہ کی بیٹی کو خالہ سمیت گھر بولا لیا خالہ کی بیٹی نے جیسے ہی بھائی کے کمرے میں قدم رکھا اسے دیکھتے ہی بھائی نے چیخیں مارنے شروع کر دی جیسے کوئی لڑکی نے ہی کوئی بھوت دیکھ لیا ہو ہم سب پریشان ہو کر بہاں نکلے تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بار بار کہہ جا رہا تھا دور کرو اس لڑکی کو مجھ سے میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا اس لڑکی کو میری نظروں سے پری کرو وہ مسلسل چیخیں مارے جا رہا تھا اور پھر ایک دم ہی بے ہوش ہو کر گر گیا اممہ کے تو پسی نے ہی چھوٹ گئے بھائی کو فوراں بسر پر لٹا دیا گیا اور اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا وہ ہوش میں آیا خالہ اور میری کزن جا چکے تھے میری کزن بہت رو رہی تھی ہم نے اسے تسلی دی کہ دیکھتے ہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے بھائی سے بے ہوش ہونے کے وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں کسی غیر لڑکی کو نہیں دیکھ سکتا مجھے کچھ ہونے لگتا ہے میرا دماغ چکرانے لگتا ہے اممہ اور میں حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر لڑکی کو دیکھ کر ایک لڑکا چکر آ جائے ہم نے بھائی کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا یہی سوچا کہ اس نے خالق کی بیٹی تو شادی نہیں کرنی ہوگی اس لیے اے میں ہی ڈراما کر رہا ہوگا میں نے اممہ کو کہا اممہ بھائی بہار سے پڑھ کر آیا ہے اور خالق کی بیٹی دس فی پاسے اس لیے بھائی سے شادی نہیں کرے گا تم کوئی اور لڑکی دیکھو اس کے لیے کوئی پڑی لکھی ڈاکٹر یا انجینئر اممہ کہنے لگی اگر اس کی شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے سیدھا سیدھا بول دیتا یہ ڈراما کیوں کر رہا ہے یہ سوال تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا میں نے کہا اممہ ہو سکتا ہے کہ بھائی چاہتا ہو کہ اس کا سیدھا انکار کرنے سے آپ کا دل نہ ٹوٹے اممہ نے سر ہیلات ہوئے کہا یہی بات ہوگی ورنہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ کر بے ہوش کی ہو جائے گا وہ بھی اس کی کزن جس کے ساتھ بچپن گزارہ ہے تین چار دن میں نے بھائی پر نظر رکھی وہ بالکل نارمل رہا تھا ہم سے اچھے سے بات چیت کر رہا تھا ہم اس کے ساتھ بازار بھی گئے وہاں بھی کئی لڑکیاں راستے میں تھی مگر کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر وہ یوں بدحواز نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا تھا ہم مطمئن ہو گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اممہ کو اپنے کلوتے اور لادلے بیٹی کی شادی کا بہت شوف تھا اس لئے انہوں نے پھر سے اس کے لئے چاند سے لڑکی ڈھوننی شروع کر دی بھائی کو بغر بتائے ہم اسے لے کر لڑکی والوں کے گھر چلے گئے جب وہ لڑکی سامنے آ کر بیٹھی تو بھائی نے سوالے نظروں سے ہمیں دیکھا میں نے آہستہ سے بتا دی اس لڑکی کو ہم تمہاری لئے دیکھنے آئے ہیں اگر پسند آگئی تو بات پکی کر کے جائیں گے یہ سننا تھا کہ میرے بھائی کی حالت غیر ہونی شروع ہو گئی اس کے ماتے سے پسینہ بہنے لگا اور وہ اسی دن کی طرح چیختے ہو بے ہوش ہو گیا یہ ماما سمجھ سے باہر تھا کہ جب بھی اسے لڑکی دکھاتے ہیں کہ اس سے دو بھائی شادی کریں گے تو اس کو بے ہوشی کے دورے پڑھنے کیوں لگ جاتے ہیں ایسا ایک دو بار نہیں کئی بار ہوا جتنی بار ہم اسے لڑکی دکھاتے اتنی ہی بار اس کو بے ہوشی کے دورے پڑھتے ایسا لگتا تھا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ایسا کیوں ہو رہا تھا میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو بھائی پر اببہ نے جب ہمارے موں سے یہ بات سنی تو جھڑک دی اور کہا کچھ نہیں ہوتا یہ جادو وادو کسی آمل اور جھوٹے پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں چک کر کے گھر میں بیٹھو اور صورتیں پڑھ کر اس پر پھوکو نظر لگی ہے اسے ہم نے ایسا ہی کیا اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لکھ رہ گئے دماغ کے ڈاکٹر نے اس کی کافی ٹیسٹ کیے مگر سب کچھ ٹھیک تھا پھر سائکو ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے بھائی کے ساتھ کافی در اکیلے بات کی پھر ہمیں بتایا کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا وہ شادی لفظ سے اتنا خوف زدہ ہے کہ جب اسے شادی کے لئے کوئی لڑکی دکھائی جاتی ہے تو وہ آپ اسے باہر ہو جاتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کی وجہ وہ بھی نہیں جانتا ڈاکٹر کے بھی خود سمجھ نہیں آئی مگر اسے پھر بھی کوئی زبائی لکھ کر دی دی جو ہم نے اس امید پر کلانے شروع کر دی کہ شاید فرق پڑے گا مگر ایسا کچھ نہیں تھا وہ بیسا کا بیسا ہی رہا کوئی حکیم اور ڈاکٹر اممہ نے نہ چھوڑا سارے خاندانوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ ان کے لڑکے کو بے ہوشی کی دورے بڑھتے ہیں اس لئے خاندان سے تو کوئی لڑکی دن کو تیار نہیں تھا اممہ نے تنگ آ کر اسے لے کر آمینوں کے پاس بھی لے جانا شروع کر دیا کوئی کہتا کہ لڑکے پر جنات کا سایا ہے اور کوئی کہتا کہ بڑا سک جادو ہوا ہے مگر کوئی بھی حل نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا ایک دن اممہ اسی پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی کہنے لگی میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا ہے اس کا حل میں بتا سکتی ہوں آپ کو اممہ نے بہت حیران ہو کر پوچھا کہ کیا حل ہے کہنے لگی اپنے بیٹے کی شادی ایسی عورت سے کر دو جو اس سے بیس سال بڑی ہو بیس سال بڑی عورت کا سن کر ہم سب اچھل پڑے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے کوارے اور پچیس سالہ بھائی کی شادی ایک بڑی عورت سے کیوں کر رہے بھلا وہ عورت کہنے لگی میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا میں نے اس کی شادی پیر کے کہنے پر بڑی عمر کی عورت سے تیہ کر دی اور شادی کچھ عرصے بعد ہی میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا میں نے اس عورت سے اس کی جان چھڑوا کر کمائی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی آج دونوں بہت خوش ہیں آپ لوگ بھی ایسا ہی کریں اممہ کہنے لگی کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے اس عورت نے کہا کل صبح چھے وجہ گھر سے بہار نکلنا جو عورت تمہیں دکھائے دے بس اسی سے بیٹی کی شادی کر دینا کیونکہ تمہارے بیٹی کو جلن اور حسد کی نظر لگی ہے اور یہ اسی صورت ٹھیک ہو سکتی ہے وہ تو چلے گئی مگر ہم سب فل جن میں پڑ گئے اممہ کہنے لگی جہاں دنیا جہاں کے ٹوٹکے آزمائے ہیں اس ٹوٹکے کو بھی آزمالتیں ہیں کیا پتہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے مسلسل بے ہوشی کی دورے پڑھنے سے اب بھائی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی اس لئے اممہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بار اس کو بغیر بتائے اور لڑکی دکھائے سیدھا اس کا نکاحی پڑھوا دیں گی صبح چھے بجے جب وہاں اپنے گھر سے باہر نکلے تو تھوڑا چلنے کے بعد ہماری نظر ایک درک کے نیچے بیٹھی ایک چالیس سالہ عورت پر پڑھی اممہ نے باتوں ہی باتوں میں اس کے گھر کا ایڈرس معلوم کر لیا اور یہ بھی کہا کہ وہ شادشدہ نہیں ہے بلکہ طلاق یافتہ ہے اگلے ہی دن اممہ اس کے گھر پہنچ گئے رشتہ لے کر ان لوگوں کو اور کے چاہیے تھا ایک جوان اور کماری لڑکے کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے اس عمر میں آیا تھا انہوں نے ہاں کر دی اممہ نے بھائی کو بغیر بتائی مولو کی سامنے بٹھا دی اور کہا قبول ہے کہہ دینا میں تو اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہیں نکاح کے ان وقت تو انکار نہ کر دے مگر سب کی دعائیں قبول ہو گئیں اور نکاح ہو گیا ہماری جو بھابی بنی بیسے تو وہ چالیس سال کی تھی مگر دکھنے میں اپنی عمر سے پانچ چھ سال کم ہی نظر آتی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی امم نے بھائی اور بھابیوں صبح ہی کھولنا میں اور اممہ سائے رات پریشانی سے جاکتے رہے کہ بند دروازی کے پار کیا ہو رہا ہوگا کہ بھائی کو بے ہوشی کے دورے پڑے ہوں گے یا نہیں بیچ میں ایک دو بار کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز آئی اور کافی دیر دروازی پر دستگ بھی ہوتی رہی مگر ہم نے تالہ نہیں کھولا اور اپنے اپنے کبروں میں چلے گئے مجھے صبح کا بیچینی سے انتظار تھا جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اور میری بہن جلی سے بھائی کے کمرے کی طرف بھاگے اور تالہ کھولا تالہ کھول کر ہم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ پورے کمرے کا ہشر نشر ہوا تھا ساری چیزیں ٹوٹی پھوٹی تھی اور بھائی نکاہ والے جوڑے میں ہی زمین پر بیٹھ کے کونے سے ٹک لگائے سو رہی تھی اور بھائی سوفے پر تھا یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہاں کیا ہوا تھا پریشان ضرور ہوئی تھی مگر انہوں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا بھائی پہلے تو شرمندہ ہوئی پھر اچانک اٹھ کر بولی میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں امہ نے بھائی کے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگی تم کہیں نہیں جا رہی بہو تو اپنے ہی گھر میں ہو اپنے شوہر کے ساتھ بس اب خوش رہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں میں ناشتہ لگواتی ہوں تم دونوں آجاؤ اتنا کہہ کر ہم کو لی امہ کچھن میں چلی آئیں میں امہ کی کائیا پلٹ پر حیران تھی کہ امہ کو ہوا کیا ہی اتنا میٹھا انداز جب امہ سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی جس عورت نے اس شادی کا مشورہ دیا تھا اسی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری وہو شادی کے اگلے ہی دن گھر چھوڑ کر جانے کی بات کرے گی مگر تم اسے نرمی اور پیار سے سمال لینا اور تین چار ماہ اپنے بیٹے کے خاطر اسے بہت لحاظ اور محبت سے پیش آنا امہ نے ہم بہنوں کو نصیحت کی کہ تم لوگ بھی اپنی بھاپیوں کچھ مت کہنا اور خاص طرف پر بڑی عمر کا تانہ تو بالکل نہیں دینا بھول کر بھی اسے یاد نہیں دینا ناشتے کی ٹیبل پر دونوں آئے تو میں نے اندازہ لگا لیا میری بھاپی کا موٹ کچھ خراب تھا جبکہ بھائی بہت خوش نظر آ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا بھلا میں تو تجسس میں پڑ گئی کہ شادی کی ایک ہی رات میں بھائی کو پڑھنے والے دوڑے ختم کیوں ہو گئے ہیں امہ بہت نربی اور محبت سے بھاپی سے پیش آ رہی تھی میں نے سب کے سامنے ہی ہوچی آواز میں بھاپی سے پوچھا بھاپی کہ رات کو آپ کو دیکھتے ہی بھائی کو بے ہوشی کے دوریں نہیں پڑھیں یہ سنتے ہی میرے بھائی کے رنگت اڑ گئی اور امہ نے گھر کر مجھے دیکھا کیونکہ میں یہ بھول چکی تھی کہ بے ہوشی کے دوروں والی بات بھاپی سے چھپانی ہے خیر امہ نے یہ کہہ کر بات سنبھال لی کہ بچی مزاک کر رہی ہے ویسے ہی کہہ رہی ہے جانے کیوں مجھے سارے معاملے میں کچھ گربر محسوس ہو رہی تھی بھاپی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کتنا جوان جہان شہر ان کو مل گیا ہے اور وہ مو بناے پھر رہی تھی ہم نے یہ شادی بہت ہی سادگی سے کی تھی کسی رشدار کو نہیں بلائے تھا مگر نہ جانے کیسے پھر بھی رشدار کو خبر ہو گئی اور ہم نے اپنے بھائی کی شادی کروا دی ہے یہ سن کر وہ ہمارے گھر آنے لگے امہ کی طرف دیکھ کر آپس میں باتیں بناتے اس دن بھی میری خالہ اور اس کی وہی بیٹی آئی ہوئی تھی جس کا رشتہ بھائی سے ہو نہیں پایا تھا میری بھاوی چاہے لے کر آئی تو خالہ تنس کرتے ہوئی بولی تو یہ بہو ملی ہے تمہیں سنا ہے بہت امیر ہے تمہاری بہو اس لیے لالچ میں بیٹے کو بیج ڈالا ارے کم سے کم بہو تو بیٹے کی جوڑ کی ڈھون لیتے لگتا ہے ماں سے شادی کر دی ہے اس کی ماں نہ ہوئی بیوی ہو گئی ارے بھائی دیکھ تو لیتے تمہارا بیٹا کتنا چھوٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ رہ گر ایسے کیسا لگتا ہے بھائی نے یہ بات سننی تو بہت خصہ آیا اس نے کہا خالہ آپ یہاں پر مہمان بن کر آئی ہیں میری ماں اور میری بیوی کے بارے میں بات کرنے کی بلکل ضرورت نہیں آپ کھائے پیئے اور گھر کو جائیں ویسے بھی آپ کو بلایا کس نے ہے کس بات کے لیے یہاں پر آئی ہیں مبارک بات دینے تو مبارک بات دینے اور یہاں سے چلی جائیے کھائے پیئے اور یہاں سے اپنے گھر کا راستہ نہ پیئے بھائی نے بتمیزی سے کہا بھائی روتے ہو اپنے کبر میں چلی گئی تھی میں نے کھڑکی سے بھائی کے کمرے میں جھاکا تو یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ اس کے آنسو پہنچ رہا ہے اور بھائی اسے پیچھے دھکا دے رہی ہیں شادی کو ابھی دس دن ہوئے تھے کہ بھائی نے جوب شروع کر لی وہ نہایت پڑھی لکھی تھی اور شہر کی سب سے بڑی اونیورسٹری میں پروفیسر بھی تھی جبکہ بھائی بیچارے کو ابھی تک کوئی نوکری بھی نہیں مل پائی تھی ایک دن بھائی کا بچپن کا دوست آیا بھائی کو دیکھ کر چونگ گیا کہنے لگا مجھے لگا تھا کہ مزاق ہوگا مگر فائق نے تو سچ میں شادی کر لی میں نے تجسس کے انداز میں پوچھا آپ کی اس بات کا مطلب اسی وقت بھائی آ گیا وہ جواب نہیں دے سکا میں اولجھر میں پڑ گئی کہ کچھ تو ایسا ہے جو نظروں سے اجھل ہے کوئی تو ایسا راز ہے جو بھائی اور بھائی کے درمیان ہے کیونکہ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے انجان ہے ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں جب اسی شک کا اظہار میں نے امہ سے کیا تو مجھے ڈاٹنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا میری بھائی کا رویہ ہم سب سے بہت اچھا تھا مجھ سے بڑی بہن کی شادی کے لیے اسی نے لڑکا تلاش کیا تھا اور سارا خرجہ دیا تھا ہم اس کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جو ہمارا بھائی بلکل ٹھیک ہو جاتا ہم اسے طلاق دلوار کا بھائی کی کسی کب امر لڑکی دے شادی کر دیتے مگر اس کا احسان لینا مجبوری تھی کیونکہ اب بہا کام بھی اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا بھائی کو بھی نوکری نہیں ملی تھی بھائی کی احلت دن بدن بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی میں ایک دن کالج کی سہیلی کی ملنے کے لیے اس کے گھر چلی گئی اس کے کمڑی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چوک گئی باہر تو میری بھائی بیٹھی ایک عورت سے باتے کر رہی تھی میں نے دوست سے پوچھا یہ کون ہے کہہ لگی یہ میری خالہ کی دوست ہیں دونوں ایک سال پہلے ایک گھٹی ہی باہر سے آئی ہیں دونوں وہاں پچھلے دس سال سے جاب کر رہی تھی پتہ نہیں کیوں اتنی اچھی بھلی جاب چھوڑ کر وہ یہاں کیوں چلی آئیں اپنی بھابی کے مطالق یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بہار سے پڑھا کر آئی ہیں پر مجھے جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دوست کی خالہ کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہیں کچھ دیر کے بعد میری بھابی چلے گئی تو میں نے دوست کو کہا مجھے اپنی خالہ سے تو ملواؤ میں اس کی خالہ کے پاس باہر گئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکہ لگا ساتوں آسمان جیسے میرے سر پر ٹوٹ پڑے ہوں وہ تو وہی عورت تھی جو ہمارے گھر آ کر میری ماں کو بھائی کی شادی پر رازی کر گئی تھی اس کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا وہ مجھے دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا گئی اور میں غصے سے کھول رہی تھی اتنا بڑا دھوکہ میں نے کہا اچھا تو آپ نے اپنی سہیلی کی زندگی سمارنے کی خاطر میرے جوان بھائی کی زندگی خراب کر دی ہم سب کو بیوکوف بنایا کہ اس کی بڑی عمر کی عورت سے شادی کریں وہ ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا تمہارا بھائی کیا ٹھیک نہیں ہو رہا میں لا جواب ہو گئی مگر پھر کہا کہ آپ نے دھوکے سے شادی کروائی ہے کہنے لگی سچ جانے سے پہلے ذرا اپنے بھائی پر دو چار دن نظر رکھو پھر میرے پاس آنا سب سچ بتا دوں گی میں پریشان ہوتے ہوئے واپس آگئے پتہ نہیں کیا چل رہا تھا کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ الجھنے ہی الجھنے تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی میں بھائی پر نظر رکھنے لگی وہ خود بھائی کو چھوڑ کر آتا تھا اور لینے بھی جاتا تھا اس کے کسی عمل سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہے اب تو بھائی کا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا تھا شاید اس نے بھی اس شادی کو غبول کر لیا تھا مگر امہ سوچ نہیں تھی کہ ان کی شادی کو ختم ہو جانا چاہیے ایک دن بھائی نے کسی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا تھا وہ مجھے جاتے جاتے کہہ گیا کہ فائل سنبھال لینا اس کی فائل میں بھائی کے بھی کاغذات تھے میں یوں ہی دیکھنے لگی تو میرے ہوش اڑ گئے جس یونیورسٹی میں بھائی پڑھتا تھا اسی یونیورسٹی میں وہ ٹیچر تھی مطلب صاحب تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی پسند کرتے تھے اور بقاعدہ پلاننگ کے تحت ان لوگوں کی شادی ہوئی تھی میں فوراں اٹھی اور سچ جاننے کے لیے بھابی کی دوست کی طرف بھاگی تاکہ سچ جان سکو وہ مجھے دیکھ کر مسکرادی اور کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تم ضرور آوگی بیٹھو میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں تمہارا بھائی اسی یونیورسٹیوں پڑھتا تھا جہاں میں اور تمہاری بھابی شاہینہ پڑھتی تھی وہ ہمارا سٹوڈنٹ تھا بہت اچھی طبیعت کا اس لیے اس سے اکثر باتچیت ہوتی رہتی تھی وہ اکثر کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے آ جاتا شروع شروع میں تو سمجھ نہیں پائی مگر پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ سوال پوچھنے نہیں شاہینہ سے بات کرنے آتا ہے اس کے دل میں اپنے پروفیسر کے لیے پسندیدگی بڑھنے لگی تھی حالانکہ وہ صرف ایک ہی لیکچر پڑھاتی تھی مگر پھر بھی وہ کئی لوگ کے کتاب پڑھنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا پھر ایک دن تمہارے بھائی نے اپنی پسند کا اظہار کر دیا شاہینہ کے اس بات پر غصہ آ گیا اس نے کہا کہ میں اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی کہا تم کہا میں تم میرے بیٹے کے برابر ہو اور تم اے باتیں کرتے ہو وہ پیچھے ہی پڑ گیا مجھے کہنے لگا کہ آپ میری مدد کریں میں نے کہا میں شاہینہ کو منابل ہوں تو بھی کبھی تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے یورپ میں یہ بات عام ہے مگر ہمارے ملک میں اس بات کا بدنگر بن جائے گا وہ کہنے لگا آپ ان کو ملک لے کر جائیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری شادی ان حصے ہوگی اس نے جانبوچھ کر ڈراما کیا تھا کہ وہ لڑکیوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے تاکہ اس کے گھر والے یہی سمجھے کہ اسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے پھر پلان کے مطابق میں نہیں آ کر تمہاری ماں کو سب کہا شاہینہ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کہاں ہو رہی ہے میں نے اسے یہی کہا تھا کہ تمہاری عمر کے شخصے ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی مگر اپنے گھر والوں کے مجبور کرنے پر مان گئی وہ تو شادی کے رات جب اس نے شوہر کی روپے فائق کو دیکھا تو اس کی قدموں تلے سے زمین نکل گئی مگر اب کیا ہو سکتا تھا اس نے وہ اسے میں آ کر بہت توڑ پھوڑ کی اور بہت کوشش کی کہ اس گھر سے چلی جائے مگر تم لوگ کے اچھے سلوک کی ویسے وہ نہ جا سکی میرے کہنے پر اور فائق کی مخلصی کی وجہ سے اس نے آہستہ آہستہ اس شادی کو قبول کر لیا فائق جانتا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی ایک بڑی عمر کی عورت سے اس کی شادی نہیں کروائیں گے اس لیے اس نے اثر رامہ کیا کہ اس کی ماں خود اس کی شادی شاہنہ سے کرواتے میں اس دن چھے بجے شاہنہ کے ساتھ سیر کے لے گئی تھی اور اسے وہیں اکیلہ چھوڑ کر واپس آگئی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تمہارے ماں اسے دیکھ کر اسی سے اپنے بیٹی کی شادی کروائے میں یہ ساری کہانی سن کر دنگ رہ گئی مجھے بھی اکثر شک پڑھتا تھا کہ بھائی ڈرامہ کرتا ہے اور یہ شک مزید مضبوط تب ہوا تھا جب اس نے خوشی خوشی شادی کر لی اب اگر یہ ساری حقیقت امہ کو پتا چلتی تو وہ کیا کہتی وہ کبھی بھی اپنی برابر کی عورت کو اپنے بیٹی کی بیوی نہیں تسلیم کرتی بھائی کی دوست نے بتایا تاکہ بھائی نے خود ہی سارے خاندار میں اپنی شادی کے خبر پھیلا دی تھی تاکہ سب کو پتا چل جائے میں گھر آگئی اور سوچنے لگی امہ کو اس اب کیسے بتاؤں کیونکہ وہ تو بھائی سے بات کرنے والی تھی کہ اپنی بیوی کو اب چھوڑ دے میں نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اتنے سارے عرصے میں ایک بات تمہیں جان گئی تھی کہ میرے بھائی کا انتخاب غلط نہیں تھا بھابی بہت اچھی تھی میں نے بھائی کو کہا کہ تم اور بھابی واپس بہار ہی چلے جاؤ میں سب سچ امہ کو بتا دوں گی جب وہ راضی ہو جائیں تو آ جانا پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا سارے خاندان کو تو ویسے ہی پتا جل گیا تھا اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ بھائی کی پسند کی شادی تھی اس عورت نے اس میں کوئی بھی جال نہیں بھیگا تھا میرا بھائی بہت خوش تھا پھر ایک دن خبر ملی کہ بھابی ماں بننے والی ہیں اور بھائی کا بیٹا اس دنیا میں آ گیا یہ بات امہ کو بات میں مدد چلی کہ شائعنا بھابی کا ایک بیٹا بھی تھا تبیدہ فائق سے کہتی تھی کہ تم میرے بیٹے کے برابر ہو اور میرے شوہر بننا چاہتے ہو لیکن پسند کی شادی کرنا کوئی برا نہیں ہے اور پھر ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا یہ بھی کوئی برا نہیں ہے آپ نکاح کرتے ہیں آپ پاکیزہ رشتے میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح میرے بھائی کو اس کی منزل تک پہنچا دیا آج ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں بھائی کی بھی جواب لگ چکی ہے اور ہمارے گھر میں اب خوشیوں کا راج ہے میں نے اممہ سے کہا تھا تو اممہ نے بھائی کے بیٹے کو بھی اپنے پاس بلا لیا آج ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کبھی نہیں کیونکہ بھائی اور بھائی مل کر پورا گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اببہ اور اممہ آرام سے رہ رہے ہیں ہم مہنوں کی بھی شادی ہو گئی ہے جب بھی اپنے گھر میں آتی ہیں بھائی ہمارا اچھی طرح سے ویلکم کرتی ہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے زندگی میں اور کیا چاہیے ایک اچھی اخلاق والی بہو بھابی اور آپ کا بھائی جو ہمیشہ آپ سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ آپ سے پیار کرتا رہے